تو گوسی کا اپ چناؤں کئی معینوں میں خاص رہا پہلے تو یہاں بی جے پی نے سماجبادی پارٹی سے آئے دارہ سنگھ چوہان کو اپنا پرتیاشی بنایا اور پھر اوم پرکاش راجبر کو چناؤں پرچار میں میدان میں اتار دیا لیکن دونوں ہی نیٹا بی جے پی کو جید دلانے میں ناکام رہے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ گوسی کے سیٹ سماجبادی پارٹی بڑے ہی مارجن سے جید گئے ایسے میں سوار اٹھتا ہے کہ آخر دارہ سنگھ چوہان چناؤں ہار کیسے گئے تو آپ کو بتا دیں کہ بار بار دل بدل کر وہ جس طریقے سے الگ الگ پارٹیوں میں جا رہے تھے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی سزم کی دارہ سنگھ چوہان اس بار جنتہ کا بھروسہ نہیں جید پائے گھوسی سیٹ پر مسلم بوٹوں کا بھی دروی کرن ہوا جس کی بجے سے بھی دارہ سنگھ چوہان کی ہار سنشن ہو اس کے علاوہ سودھاکر سنگھ کی چلتے ہیں سماجبادی پارٹی کی طرف کچھ تھاکھر ووٹ بھی شفٹ ہو گیا اور ساتھ ہی اس چناؤں میں شیوپال یادوں کا ایکٹیو رہنا بھی دارہ سنگھ کو نقصان پہنچا دیا اتنا ہی نہیں بی ایس پی کا چناؤں نہ لڑنا اور دلیت ووٹ بینک پر پکڑ نہیں بنانے کے ساتھ ہی انڈیا گڑ برندن کے دلوں کا ایک ساتھ ہونا بھی بی جی پی کینڈیٹ کے ہار کی بجا ہو ساتھ ہے اور انہی تمام فیکٹرز پر اب آپ کو دکھاتے ہیں گھوسی کا ویدھان سبا اپچناو جس میں باغیوں کا بول بالا تھا لیکن پرینام کچھ ایسے آئے کہ دارہ سنگھ اور اوم پرکاش راجبھر کی نئیہ ندی کنارے گوتے کھانے لگی چاہے بی جی پی کے سہیوگی اوم پرکاش راجبھر ہو یا پھر سنجنشان یا پھر سماجوادی پارٹی کا دامن چھوڑ بی جی پی میں شامل ہوئے دارہ سنگھ چوہان جو اپنی سیٹ بھی بچا نہیں سکے کیونکہ جاتی ایسامی کرن کے لحاظ سے دعوی جیت کا کیا جا رہا تھا لیکن اب ریزلٹ سامنے آئے تو دعوی دھرے کے دھرے رہ گئے گھوسی کرن جیتنا بی جی پی سے زیادہ سماجوادی پارٹی کے لیے ضروری تھا کیونکہ یہاں بگاوت کرنے والوں کو سبک سکھانا مقصد تھا اور اس میں سپا کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئی اور اسی کامیابی کے ساتھ ساگ بھی بچا لی گئی دل برلو نیتا کو اپنے ووٹ کی طاقت دکھا دی ہے یوگی سرکار میں چار سال بنمنطری رہنے کے بعد دو ہجار بائیس کی ویدان سبا چناؤں سے پہلے دارہ سنگھ چوہان نے بی جی پی چھوڑ سپا جوائن کر لی تھی جس کے بعد سپا سے دارہ سنگھ چوہان ویدھائک بنے اور پھر ایک سال کا ونواس کاٹنے کے بعد دارہ سنگھ چوہان نے سپا چھوڑ دوبارہ بی جی پی جوائن کر لی جس کے بعد انہیں استیفہ دلائے گیا اور پھر ان کے استیفے سے خالی ہوئی گھوسی سیٹ پر دوبارہ انہیں بی جی پی نے اپنا پرتیاسی بگایا لیکن اس بار گھوسی کی جنتہ نے یہ دکھا دیا کہ اس کی پسند دل بدلو نیتا نہیں ہے گھوسی ویدان سبا اپ چناؤں میں دارہ سنگھ چوہان کا راجنے تک بھوشے بھی اب داؤں پر لگ گیا ہے چاچا تھی کہ وہ چناؤں سے پہلے منتری بنائے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر بعد چناؤں جیت کے بعد منتری بنانے کی اٹھی لیکن اب وہ چناؤں ہا چکے ہیں اور یہی سے دارہ سنگھ چوہان کا راجنے تک بھوشے ادھر میں پھچ سکتا ہے امپرکار جی کو ڈیگ ہانکنے کی عادت اور وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں رہتا جیسے نوٹنکی میں جوکر ہوتا ہے راجنیت میں جوکر کی بھونکہ میں ہمیشہ امپرکار جی آتے ہیں وہ خود ہستے ہیں اور جنتہ کو ہسانے کے لیے اس پرکار کی اناس سناب بیانبادی کرتے رہتے ہیں سماجبادی پارٹی اس کو بہت گمبیتا سنگ لیتی ہے گوسی کے رن میں امپرکار شراج بھر چناؤ پرچار میں سب سے آگے تھے چناؤ سے ایک مہینے پہلے ہی ماؤں میں ڈیرہ جمع چکے تھے لیکن ان کی پراننگ اب یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گوسی میں ہار سے امپرکار شراج بھر کا کیا نقصان ہونے والا ہے پہلا نقصان یہ ہے کہ پوروانچل میں راج بھر کی چھوی کمزور ہو گئی ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں منچاہی سیٹب ان کو نہیں مل پائی تیسرا نقصان یہ کہ کیابنٹ میں شامل ہونے کی سمبھاونا پر سنکت مندرانے لگا ہے اور چوتھے نقصان کی بات کی جائے تو او بی سی ووٹ بینک میں پکڑ کی سکچائی اب سامنے آ گئی ہے اور پانچوان نقصان یہ ہے کہ ایس بی ایس پی کے باغی نتاؤں کی وجہ سے راج بھر ووٹ بھٹ چکے ہیں یہ میسیج بھی سیتھے طور پر نکل کر سامنے آ گیا ہے آج آپ سب کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پرنام کے بعد اس جنادیس کے بعد کیا وہ ای بی ایم پر پر پرسند کھڑا کریں گے کیا وہ سرکاری مصنری سمبیدھانک سستاؤں الیکشن کمیشن پر پر پرسند کھڑا کریں گے میں جو بھی یہ پرنام آیا ہم لوگ ایک راجنیتک دل کے ناتے آپ اس میں باتچیت کر کے اس پرنام کے سمکشا کریں گے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ایک بات جرور کہوں گا کہ ای بی ایم بی پکش بی پکش جب ہارتا ہے تو ای بی ایم کا دوست دیتا ہے اب تو یہ پرماڑ ہو گیا ہے کہ ای بی ایم صحیح ہے اور انڈیا کی سرکار میں نشپکش چنہ ہوا یہ پرماڑ بی پکش خود دے رہا ہے دیکھیں جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم لوگ ادھیان کر کے اس کمی کو دور کرنے کا پریاس کر کے آگے چوبیس کی لڑائی مجبوتی سے لڑیں جائے دیکھیں اس کی جواب تو آپ کے سامنے ہیں لیکن میں اپنی جمہداری لیتا ہوں میں تیتالیس گاؤں میں نشاہد ہیں اور اس میں میں نے چالیس گاؤں میں جیت درج کر آئی ڈیسی پرسنٹ اور پائے اور تین گاؤں میں گھارے بھی ہیں تو ایک نیتا کے وجہ سے ایک کوش نہیں اثر ہے کہ انڈر کا چنہ ہوا ہے راستباد اور دیش کے بکاس اور دیش کی سمبورتہ اور اس کو ایک طاقت کے ساتھ رکھنے کا چنہ ہوا ہے اور موڈی کے نیترط میں 49 بارٹیوں نے اکھٹھا ہوئے اور اس راست کو پھر سے بشگرو بنانا پھر سے ارد بیوستہ میں ایک تیسرے نمبر پر لانا گریب کر لیانے یو جنائے نیسے لانا